اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے اب مل کر علیہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمان کا وہ مبارک کلام جو آپ نے میراج شریف کے متعلق تحریر فرمایا جس کے ستا سٹھ اشار آپ نے زہر اور اثر کے درمیان کے مختصر سے وقفے میں تحریر فرمائے آئیے اس مبارک کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں مل کر جھم جھم کر اس مبارک کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کیجئے صلو علی الحبیب وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے نہ اے نرالے ترب کے سامان عرب کے مہمان ان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی رچی تھی شادی مچی تھی دھومے ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفعات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹے پڑتی تھی ان کے رخ کی یہ عیش تک چاند نہیں تھی چھٹ کی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نسب آئینے تھے تھی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمرگے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناوں گے تے نظر میں دولا کے پیارے جلوے حیاء سے محراب سر چھکائے سیاہ پردے کے مو پر آچل تجلی ازاد بہت کے تھے خوشی کے بعد امٹ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ ہے نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ چھوم یہ چھوما میزاں بے سر کا جھومر کہ آ رہاں کان پر ڈھلک کر پہار برسی تو موتی جڑ کر ہتیو کی گود میں بھرے تھے دلہ کی خوشبو سے مست کپڑے نسل کی میں گوسا آچلوں سے غلافِ مشکی جو اڑ رہا تھا غزاد لافیں بسا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ حسنِ تزی وہ چچوٹی وہ نازو تنکی سوا سے سبزے میں لہرے آتی دوپٹے دھانی چُنے ہوئے تھے پرانا پردہ ملگا جا تھا اُٹھا دیا فرش چاندنی کا اب حجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے غبار بن کر نسار جائے کہاں اب اس رہاں گزر کو پائیں ہمارے دل خوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خودہ گیتے سبر جانے پرغاں دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ آلہ جب اُن کو جھرمٹ ملے کے قدسی جنہ کا دولہ بنا رہے تھے جب اُن کو جھرمٹ ملے کے قدسی جنہ کا دولہ بنا رہے تھے اُتار کر اُن کے رُخ رُخ صدقہ وہ نور کا پٹ رہا تھا بڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جب اِن کی خیرات مانگ دے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوب تپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹو رے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلبوں کا اُن کے دوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہ کی پائی اُترن وہ پھول گلزار نور کے تھے خبر یہ تعویل محر کی تھی کہ رُت سُحانی کھڑی پھرے گی وہاں کی پوشا سے بے تنکی یہاں کا جوڑا پڑا چکے تھے تجلیے حق کا سہرا سرپل میں صلاح تو تسلیم کی نیچھاور تو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے صلاح بھی کے واسطے تھے جو ہم بیوا ہوتے خواہ کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اُترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام ورادی کے دن لکھے تھے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام ورادی کے دن لکھے تھے ابھی نہ آئے تھے پشت زیدک یہ سرگوی مغفرت کی شلک سدا شفاعت نے دی مبارک 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 گناہ مستانا جھومتے تھے عجب نہ تارا عشق کا چمکنا غزان جھومتے 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 اُڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ سائی کے تھے بجو میں امید ہے گھٹاؤ بُرا دے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی بانگیں لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے کرتے رہے منور کے وہ نور پرسا کے راستے بھر گھرے تھے بادل بھرے تھے جلتھل اُمنڈ کے جنگل اُبل رہے تھے ارے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر مر وہ خواہ ان کے راہ دوسر کی اُٹھانا لائیا اُٹھانا لائیا ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے کوراک کے ناکشیں سن کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے محق دے گلبر لاحق دے گلشنشن ہرے بھرے لہلہ ہا رہے تھے نمازِ اقصا میں تھا یہی سے یا خواہ مالا اولا خیر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے نمازِ اقصا میں تھا یہی سے یا خواہ مالا اولا خیر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو نبی سلطنت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا تب تبا تھا نکھار غرشے کا ہو رہا تھا نجوم و افلاق جام و مینہ اجالتے تھے کھنگالتے تھے نجوم و افلاق جام و مینہ اجالتے تھے کھنگالتے تھے نقاب اُلتے وہ مہرِ انور جلالِ رخ سات کرمیوں پر فلک کو حیبت سے تپ چڑی تھی تپک پہ انجم کے آب لے تھے فلک کو حیبت سے تپ چڑی تھی تپک پہ انجم کے آب لے تھے یہ جو شیشِ نور کا اثر تھا کہ آب کو ہر کمر کمر تھا صفائے رہ سے بھسل بھسل کر ستارے قدموں پر لوٹتے تھے بڑھا یہ لہرا کے بہر وحدت یہ مٹ گیا ناہاں میں رہ گے کس رس فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بھل بھلے تھے فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بھل بھلے تھے وہ ذلِ رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے کھلتے نہ چھپنے پاتے سنہری ذربفت اودی ادلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے اب چلا وہ سروے چمہ خرامہ نہ رک سکا صدرہ سے بھی داما پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبینوں آنسیں گزر چکے تھے جھلک سی ایک قد سیوں پر آئی ہوا پیتا من کی بھرنا پائیں سواری طولہ کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے روح الامی کے بازو چھوٹا وہ داما کہا وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہِ حسرت کے ولولے تھے روش کی کرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک بابو کا پھوٹا خیرت کے جنگل میں پھولے چمچاں دہر دہر پیڑ جل رہے تھے اور جلوں میں جو مرگیں اقل اڑے تھے جب برے حالوں گرتے پڑتے وہ صدرہی پر رکے تھے تھک کر چڑھے تھے دمتے ور آگئے تھے قوی تھے مرغانے وہ ہم کے پڑ پر مُڑے تو اڑتے کو آرے تنبھل اُٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کے خونیں اندیشہ ٹھوکتے تھے سُنا یہ اتنے میں عرشِ حق میں کہ لے مبارک ہوتا جوالے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاجے شرف تیرے تھے یہ سُن کے پہ خود پکار اُٹھا نِسارِ جاؤں کہا ہے آقا کہا ہے آقا پھر ان کے تلبوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے جھکا تھا مجھرے کو عرشِ عالا گرے تھے سجدے میں بز میں بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے اور پھر زیاںیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری تندیلیں جل بھی لائیں حضورِ خرشید کیا چمکتے چراغموں اپنا دیکھتے تھے یہی سما تھا کہ پائے کے رحمت خبر یہ لالا کہ چلیے حضرت ارے تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو قریب پر بند راستے تھے تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے ادنو یا محمد ادنو یا احمد ادنو یا خیر البریا بڑے محمد قریب احمد قریب یا سرورِ ممچ ارے نسار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سبا تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری توجھی کو زیبا اے بینی آزی کہیں تو وہ جو شلن ترانی کہیں تقاضِ وسال کے تھے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے گئے خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے سراغِ اینوں متا کہا تھا نشانِ دیفوں الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے اُدھر سے پیغم تقاضِ آنا اِدھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت اُبھارتے تھے بڑھے تو لیکن ججکتے ڈرتے حیاء سے جھکتے عدب سے رکھتے جو قربونی کی روش پہ رکھتے دو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کو بڑھنا تو نام کو تھا حقیقت انفیل تھا اُدھر تھا تنزلوں میں ترقی افضاں دنا تدلہ کے سلسلے تھے اُٹھے جو قسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے ارے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہکے وہ ہی نہ تھے ارے تھے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہکے وہ ہی نہ تھے ارے تھے موہی تو مرکز میں فرق مشکل راگے آیا واصل خطوط واصل کمان حیرت میں سر چھکائیں عجیب چکر میں دائرے تھے ہجاب اُٹھے اُٹھے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی عجب گھڑی تھی کہ وصلے فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے زبان سوکھی دکھا کے موجھے طلب رہی تھی کہ پانی پائیں بھور کو یہ زوفِ تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہ ہی گیا اول وہ ہی گیا آخر وہ ہی حیمات وہ ہی گیا ساغل اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمانے ان کا کہ جھوٹے نکھ دو تو مہو الاخر کے پیر میں ہو ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کہ ادھر گئے تھے ادھر سے تھی نظر شغہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی میں جلالو سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوے پر نور میں پڑھے تھے سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوے پر نور میں پڑھے تھے زبان کو انتظار گفتر تو گوشت کو حسرت شنیدن وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہ برجے پتہاں کا مہا پارا پیہشت کی سیر کو سیدھارا چمک پہ تھا خلد کا ستارا جو اس قمر کے قدم گئے تھے سورہ سرور مقدم کی روشنی تھی کتابشوں میں مہِ عرب کی جنا کے گلشن تھے جھاڑ پرشی جو پھول تھے سب کمل بنے تھے پر اب کی نازش کے حالہ چکیے عدب وہ بندش کے ہل نہ سکیے یہ جوشِ زدین تھا کہ پودے کشا کشے ارہ کے تلے تھے یہ جوشِ زدین تھا کہ پودے کشا کشے ارہ کے تلے تھے خدا کی قدرت کے چان حق کے کروڑوں منزل میں چلوا کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آلیے تھے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آلیے تھے ہاتھوں کو تھا کر یہ دعا کر لیجئے نبی رحمت شفیع امت رضا پہل اللہ ہو ہدایت اسے بھی انہیں ان خلافوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ہمیں بھی ان خلافوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے سنائے سرکات ہے وزیبہ قبول سرکات ہے تمنہ نہ شائری کی حوث نہ پروا روی تھی کیا کیسے کافیے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گرد ہوئے تھے نہ اے نرالے ترب کے ساماں خوشی کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے